اچھا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ترانہ ہندی is one point اسی مہینے میں جتنی چیزیں اقبال نے لکھی ہیں اگر آپ ان سب کو ایک اچھا رکھتے ہیں نا تو وہاں پہ وہی مسلم نیشن کی فیلوسفی جو انہوں نے بعد میں آرٹیکولیٹ کیا رموزے بے خودی میں وہ پروز میں انہوں نے قومی زندگی مضمون میں ایکسپلین کی ہوئی ہے پویم ظاہر ہے کہ فوکسٹ ہوگی ایک ٹاپک پر and as i say کہ ترانہ ہندی itself is not a tool for expressing that muslim identity and it probably intentionally probably deliberately it gives you a very good reason to celebrate the indianness rather than islam and that's why آج تک یہ indیا میں اکنا popular ہے لیکن جو ہی آپ یہ کہیں گے کہ this is all Iqbal stood for اور this is everything which Iqbal believed in that age that is when problems will occur because at the same time he would be saying other things exclusively to muslims sometimes to hindus and muslims which are different from what he is saying in ترانہ ہندی and which nobody minds at that time nobody says کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ادھر ترانہ ہندی لکھ رہے ہیں ادھر قومی زندگی لکھ رہے ہیں nobody says that کیونکہ سب کانٹینٹ کی دیویزن میں اکبال کی سوچ اور شاعریہ کا بھی ہاتھ ہے اور اس کے بعد جو سبسکوینٹ مسائل پیدا تھا جس میں انٹولرنس، ہیٹریڈ، ملیٹنسی تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اکبال اپنی جرنی کے پہلے حصے میں ہی رہتے اور اسی کو کانسولیڈیٹ کرتے ہاں شاعریہ کیونکہ سبسکوینٹ کیونکہ سبسکوینٹ کیونکہ سبسکوینٹ کیونکہ سبسکوینٹ اگر آئندہ چاہے بیس سال میں چاہے دو سو سال میں کبھی اچھا پھل نکل آئے پاکستان بننے کا تو پھر ہم کہہ رہے ہوں کہ نہیں چلو بڑا اچھا ہو گیا یہ ملیٹ پھل سے نہیں چاہی جو اوورال جو ہیٹریڈ پوری جنریشن کی سائیکی میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں جنگیں ہوئی ہیں اور مسائل ہوئے ہیں جو غربت ہوئی ہے اس سے تو کئی جنریشن تو اس میں اس پھل کو کھائیں گے تو اس میں اقبال کی سوچ کا بھی کچھ ہاتھ ہے اور جب آپ نے آئیت بہت اچھا بدایا جو ان کا ترانہ ہندی تھا جس میں کہ ایک بہت بڑی لینڈ ہے اس میں طولرنس ہے اس میں محبت ہے اور مذہب نہیں سکھاتے ایک دوسرے سے ہٹریڈ کرنے کے کانسپٹ سے تو اس کو انہوں نے پھر گریجولی پیچھے کر دیا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پیچھے نہیں کیا بلکہ اس وقت جس طرح سے چیزیں ڈیویلپ ہو رہی تھیں اس میں جو یہ آپ کی مینسٹرین مسلم لیڈرشپ ہے سرسریت جوہر اقبال انہوں نے ہمیشہ یہی آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندو لیڈرشپ آف انڈیا نیشنل کانگریس جوہر اپنے جوہر اپنے شکل جوہر اپنے ہوجہر اپنے رہاو جوہر جوہر اپنے جوہر اپنے بلکہ کوئی اقوام نہیں ہے ہمیں جوریسی کی طرح اینلوہ صور لنکر کوئی کرنی کنی ایک باری روز کو شخص ایک باری روز کو سب سے کہا موسیم لیگ کو بنایا موسیم لیگ کو بنایا موسیم لیگ کو بنایا موسیم جنرل نظر آ رہے ہیں. وہ مسنگ لنکس جو ہیں وہ شاید ہمیں ایک نیا پرسپیکٹیو دے سکتے ہیں. There is a lot which we don't know about the making of Muslim League, the 20 years preceding it. They may help you yourself look at things a bit differently. Because this is a lot of work that there is a lot of work that there is a lot of work that we give it to each other. The whole story is over. Pakistan to defend and justify. The picture is different. If we take these two things, we take some things to enjoy the story. That is what I am trying to do here in my works. When is that coming out? Two volumes are available. And I will recommend the second volume. Because it started in 1905. So it takes you right into the division of Bengal. I have tried to publish all the chronological order. what I did so that I have to do here. Can I ask you? I tell you what, where are you from? The definition of Oaks is that you are Muslim. The word is Muslim. What you have to read in the past is that you are Muslim. You are allowed to say that you are good to hear Muslim. Who is a good person? Yes. I don't have such a change. In this movement and the school of thought we have to contain that. موسیقی